بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں لیکن یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پروسس سے ناواقف ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ ویزٹ ویزا کیسے اپلائی کیا جاتا ہے اور پھر اپنی کنٹری میں اس کو کیسے پروسس کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ گوگل کروم کھول کے اس میں آپ ویب سائٹ لکھیں گے ویزا.موفا.gov.sa اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے یہ ویب سائٹ لکھ کے اس کو انٹر کرنا ہے تو جیسے ہی آپ انٹر کریں گے یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے کھل جائے گی تو ہم زیادہ تر یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم انگلیج سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر فارم صحیح طرح فیل نہیں کر پاتے اور جس کی وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے آپ اسے عربی ہی رہنے دیجئے اور معاتنین اور مقیمین پر کلک کر دیجئے اس کے بعد یہ پیج جب کھلے تو آپ پھر اس پر مقیم پر کلک کریں جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو طلب زیارہ آئیلیہ للمقیمین پر جا کر تقدیم پر کلک کر دیں اس کے بعد یہ پیج کھل جائے گا اس میں آپ نفاظ کے نیچے تسجیل دخول دیکھ رہے ہیں اس پر کلک کریں گے تو یہ پیج آ جائے گا اس پر آپ نے اپنا اکامہ نمبر جو اپشر میں ریجسٹرڈ ہے وہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا پاسورڈ دینا ہے یہ پاسورڈ آپ کا اپشر والا ہی ہوگا پاسورڈ دے کے آپ تسجیل دخول پر کلک کریں گے تو آپ کے موبائل پر اپشر کا کوڈ آئے گا اب یہ ہم ویٹ کر رہے ہیں اپشر کا کوڈ آئے گا تو میں انٹر کروں گا یہ اپشر کا کوڈ آ گیا یہ میں انٹر کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ نے تسجیل دخول پر کلک کر دینا ہے تو کوڈ ڈال کر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج کھل جائے گا اس پر آپ نے زیرہ آئیلیا مقیمین کے نیچے تقدیم پر دوبارہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج کھل جائے گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کی ساری انفرمیشن آ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ نے اضافہ پر کلک کرنا ہے جب آپ اضافہ پر کلک کریں گے تو یہ خاص ایک مین پیج ہے اور اس پر جو آپ انفرمیشن لکھیں گے اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ ساری ریجیکشن اسی انفرمیشن پر ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جنسیاں میں پاکستان سیلک کر لیا یا جس کنٹری سے بھی آپ بلا رہے ہیں وہ کنٹری آپ نے سیلک کرنی ہے اس کے بعد اسم الاول العب الجد اور العائلہ یہ چار نام آپ نے اپنے اس شخص کے پاسپورٹ کے حساب سے انگلش میں لکھنے ہیں اور سپیلنگز کا خاص خیال رکھنے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے تاریخ الملاد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے date of birth یہ آپ نے date of birth پاسپورٹ کے حساب سے لکھنی ہے محل الملاد کے وہ شخص کہاں پیدا ہوا انڈیا ہے نیپال ہے بنگلہ دیش ہے پاکستان ہے وہ آپ نے وہ کنٹری لکھ دینی ہے اس کے بعد ہے الجنس اس پہ آپ نے ذکر میل ہے تو ذکر فی میل ہے تو انسہ پہ میہنا کا مطلب ہے کہ پروفیشن کیا ہے اس بندے کا اگر مثال کے طور پہ آپ وائف کو بلا رہے ہیں تو وہ ہاؤس وائف لکھ دیں گے اگر فادر اللہ ہیں تو اگر وہ ریٹائیڈ ہیں تو ان کا ریٹائیڈ لکھ دیں گے اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو برید القطرونی لکھا ہوا آئے گا یہاں پہ اس شخص کی ایمیل یہاں پر آپ کوئی بھی ایمیل ڈال سکتے ہیں نیچے دیانہ دیانہ میں آپ مسلم ہیں تو اسلام سلیکٹ کریں گے نون مسلم ہیں تو آپ دوسرا سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد ہے سلطہ القرابہ سلطہ القرابہ کا مطلب ہے کہ جس شخص کو آپ بلانا چاہتے ہیں اس سے آپ کا رشتہ کیا اگر تو وہ آپ کی وائف ہیں تو آپ زوجہ سلیکٹ کریں گے اگر مدر اللہ ہیں تو عمل زوجہ سلیکٹ کریں گے یہ ساری لسٹ اس میں دیوی ہے اس کے بعد بیانات جواز السفر میں رقم جواز السفر میں آپ اس شخص کا پاسپورٹ نمبر ڈالیں گے نوال جواز کے آرڈینری پاسپورٹ ہے کہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے یا ٹیمپریری پرمٹ ہے اس حساب سے اگر آرڈینری ہے تو آپ آدھی سلیکٹ کریں گے تاریخ حسدار الجواز کے جو پاسپورٹ ہے اس شخص کا وہ کس ڈیٹ کو ایشو ہوا وہ ڈیٹ یہاں لکھیں گے پھر تاریخ انتہا کے ایکسپائری کیا ہے وہ بھی آپ اگزیکلی اس حساب سے لکھ دیں گے پھر مکان اسدار جواز اس سفر کے کس جگہ سے وہ پاسپورٹ ایشو ہوا اگر پاکستان ہے تو پاکستان انڈیا ہے تو انڈیا لکھ دیجئے اپنی کنٹری کے حساب سے پھر بیانات تاشیرہ کہ آپ کونسی سٹی سے ٹریول کریں گے یہاں پر آپ نے وہ سٹی سے لکھ کرنی ہے جس سٹی کے امبیسی میں آپ پاسپورٹ جمع کروائیں گے ویزا ایشو کرنے کے لئے سٹیمپ کرنے کے لئے تو یہاں پر پاکستان میں زیادہ تر کراچی یا اسلام آباد ہے تو آپ اسلام آباد لکھیں گے اور اس کے بعد عدد مرات دخول کا مطلب ہے کہ آپ ملٹیپل ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہیں کہ سنگل ویزا اگر ملٹیپل ہے تو آپ عدد سفرات اور پھر جیسے یا آپ کلک کریں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ کتنی ڈیوریشن تو 365 ڈیز آپ نے سیلیک کرنے اور اس کے بعد یہ ہے کہ پر ویزٹ جو ہے اس کی میکسیمم ڈیوریشن کتنی ہوگی تو وہ آپ نے 90 ڈیز سیلیک کرنی ہے جیسے یا وہ کریں گے تو آپ سیف پر کلک کریں گے تو اس طرح سے پیج آ جائے گا اس کے بعد آپ نے الموافقہ پر کلک کر کے اور حفظ پر کلک کریں گے میں ابھی یہ نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں کر دوں گا تو یہ ریکویسٹ چلی جائے گی لیکن جیسے ہی آپ حفظ پر کلک کریں گے تو آپ کی ریکویسٹ چلی جائے گی جیسے ہی ریکویسٹ جائے گی تو اگلا پیج آپ کے سامنے یہ کھولے گا اس پر آپ کو اپنا اپلیکیشن نمبر نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی پیج کا آپ نے پرنٹ لے لینا ہے یا پی ڈی ای فارمیٹ میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے اپنے کمپنی کے ایچ آر کو دینا ہے تاکہ وہ اس کو چیمبر کر دیں یعنی غرفہ تجاریہ کر دیں آپ اپنے کفیل کو کہیں کہ وہ اس کو غرفہ تجاریہ کرے گا جیسے ہی وہ غرفہ تجاریہ ہو جائے گا تو آپ کو ویٹ کرنا ہے اسی ویب سائٹ پر جا کے آپ نے سٹیٹس چیک کرتے رہنا ہے جب آپ کے ویزے کا سٹیٹس مستند تاشیرہ نظر آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے ویزا ایشو ہو چکا ہے اس کے بعد آپ اس مستند تاشیرہ مستند کہتے ہیں عربی میں ڈاکومنٹ کو تو اسی ڈاکومنٹ کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور آپ اس کو پاکستان جو ہے پی ڈی ایف فارمیٹ میں بھید دیں گے اور آپ کے جو بھی رشتہ دار آنا چاہتے ہیں وہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا پرنٹ نکال لیں گے اس کے ساتھ ہی آپ اپنے پاسپورٹ کی کوپی اکامے کی کوپی اور اگر آپ کی وائف کے کوئی ریلیٹیو آ رہا ہے تو وائف کے شناختی کارٹ کی کوپی اور پاسپورٹ کی کوپی آپ اپنے شناختی کارٹ کی کوپی بھی بھی بھیجیں گے اور اگر آپ کے وائف کے فادر یا مدر آ رہے ہیں تو ان کے لیے نکاح نامہ اٹیسٹ کرنا اور نکاح نامہ اوریجنل بھیجنا بہت ضروری ہے جیسے ہی آپ یہ ڈاکومنٹس بھید دیں گے تو اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اعتماد کے آفیس سے جو کہ لاہور میں ہے پاکستان میں باقی کنٹریز کا مجھے نہیں پتا وہ اپنی کنٹریز سے خود انفرمیشن لے سکتے ہیں لیکن پاکستان کا میں آپ کو فردر گائیڈ کر سکتا ہوں کہ پاکستان میں سے جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ اعتماد کے آفیس سے اپوائنٹمنٹ لیں گے وہ اپوائنٹمنٹ کیسے لینی ہے انشاءاللہ میں وہ اگلی ویڈیو میں اسی طرح بتاؤں گا لیکن ابھی تھوڑی سی سمری بتا دیتا ہوں کہ آپ نے گیریز پیکے کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اس میں اپوائنٹمنٹ لینی ہے اور جیسے آپ اپوائنٹمنٹ لے لیں گے تو اس دن آپ نے جتنے بھی میں نے ڈاکومنٹس بتائی ہیں اس دن آپ نے اس اپوائنٹمنٹ لیٹر کے ساتھ اعتماد کے آفیس میں جانا ہے اور جا کے اپنے فنگر پرنٹ کروانا ہے جس شخص نے آنا ہے اور یہ سارے ڈاکومنٹس جمع کروانے ہیں وہ دیکھیں گے یہ سارے ڈاکومنٹس اور اس کے بعد آپ کا فیس بننی ہوگی اس میں آپ کی انشورنس کی فیس ہوگی اور ویزا کی فیس ہوگی جیسے یہ سب پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا وہ آپ سے آپ کا پاسپورٹ لے لیں گے اور آپ سے آپ کا ایڈریس بھی لے لیں گے اور ایک ریسیٹ ایشو کر دیں گے اس ریسیٹ پر آپ کا اپلیکیشن نمبر لکھا ہوگا اب ہوگا کیا کہ اعتماد آفیس جو ہے وہ سعودی امبیسی میں آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ جمع کروائے گا تاکہ ویزا سٹیمپ ہو سکے اور اس دوران آپ نے کیسے تسلی کرنی ہے کہ ویزا سٹیمپ ہوا ہے یا نہیں ہوا یا میری اپلیکیشن کہاں تک پہنچی ہے تو جس طرح آپ پہلے اپنی ریکویسٹ چیک کر رہے تھے موفا کی ویب سائٹ پر اسی طرح آپ موفا کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں اور جو اپلیکیشن نمبر اعتماد کے آفیس نے آپ کو دیا ہے جو ریسیٹ پر لکھا ہوا ہے وہ آپ اپلیکیشن نمبر ڈالیں گے اپنا اکامہ نمبر یا اس شخص کا پاسپورٹ نمبر ڈالیں گے تو ایک پیج کھل جائے گا جیسے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اگر تو اس پر صرف اپلیکیشن نمبر اور اس کے نیچے صرف ایک بار کوڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ویزا سٹیمپ نہیں ہوا لیکن اگر اپلیکیشن نمبر اور اس کے بار کوڈ کے علاوہ آپ کو نیچے ایک اور بار کوڈ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ویزا سٹیمپ ہو چکا ہے سعودی امبیسی سے اور آپ کو ایک یا دو دن تک آپ کے گھر کے ایڈریس پر پاسپورٹ مل جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو سارے پوائنٹس کلیر ہو چکے ہوں گے کوئی اگر آپ کو ایمبیگیوٹی رہ جائے تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بلکل کلیر کر دوں انشاءاللہ اسی طرح دعا میں یاد رکھیں سپورٹ کرتے رہیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خوش رہیں آباد رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اللہ حافظ